ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل سود کا دندہ عروج پر ہے عوام ان کے ہاتھوں لٹ رہی ہے اور کچھ لوگ سود کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں سود کا کاروبار پاکستان میں نامنظور کے نعرے لگ رہے ہیں لوگ سڑکوں پر نکل چکے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے لوگوں کا پرسنل ڈیٹا چوری ہونے لگا جو کہ قنونن جرم ہے اور جتنی بھی لون دینے والی اون لائن لون دینے والی اپلیکیشنز ہیں ان سب کا کام یہ ہے کہ یہ لوگوں کا پرسنل ڈیٹا چوری کرتے ہیں اور اپنے پاس محفوظ کرتے ہیں بعد میں لوگوں کو ڈرائی دنگایا جاتا ہے ان کے فیملی میمبرز کو ان کے گھروں موئے کالز کی جاتی ہیں ان کی گھروں کی پیچرز کو لیک آٹ کیا جاتا ہے اور ان کو دمکیاں دی جاتی ہیں پاکستان کی عوام اس ٹائم تقریباً ساڑھے تین کروڑ سے زیادہ لوگ ان آن لائن لون دینے والی اپلیکیشن کے مقروض ہیں یہ لون صرف ایک دفعہ دیتی ہیں ان کے بعد عوام کا ہی پیسہ ہوتا ہے جو عوام کے اوپر ہی لگتا رہتا ہے انٹریسٹ کے شکل میں لیکن گورنمنٹ ابھی تک کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے عوام سڑکوں پر نکل چکی ہے بہت سے شہروں میں لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں بہت سے لوگوں کے گروپس بن چکے ہیں جو احتجاج کرنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ احتجاج کرنا ہمارا قومی اور آئینی حق ہے جب بھی کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے چاہے وہ کوئی ادارہ ہو چاہے وہ کوئی قنون ہو کسی بھی انسان پر پاکستانی انسان پر جب ظلم ہوتا ہے تو احتجاج کرنا اس کا قومی اور آئینی حق ہے لوگ اس بات پر اب اکٹھا ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ ان لون دینے والی اپلیکیشنوں نے بہت سے لوگوں کی زندگی کو تباہ کر دیا ہے اب زندگی کو تباہ کیسے کیا ہے میں نے کافی دفعہ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ لون دیتی ہیں اب مان لیں کہ ایک بندے نے پچیس ہزار کا لون لے لیا ایک مہینے کا کمپنی نے اسے ٹائم دے دیا ایک مہینے کے بعد چھے زار اس کے اوپر لگ گیا انٹرسٹ وہ ہو گیا کتیس ہزار اب اس بندے کی اگر سیلری ہے پچیس ہزار تو چھے زار وہ کسی سے ادار پکڑے گا کتیس ہزار پورا کر کے ان کا لون ان کو واپس کر دے گا لیکن اس کی سیلری بھی چلی گی اور چھے زار اس نے کسی سے لیا وہ بھی چلا گیا اب وہ نیکسٹ منت اس کی سیلری آنی ہے اس نے اپنے گھر کے سسٹم کو کیسے چلانا ہے مجبوراں وہ دوبارہ لون لینے کی کوشش کرے گا جب اس کے بچے بکھے ہوں گے جب اس کے گھر کے بجلی کا بل ادا کرنا ہوگا جب اس نے گھر کا رینٹ دینا ہوگا وہ دوبارہ لون اپلائی کرے گا تو دوبارہ پھر اسے پچیس ہزار ہی دیا جائے گا اور جس کے اوپر اس نے انٹریسٹ لگا کے واپس جو اس نے کرنا ہے وہ ہے تکتیس ہزار چھے زار کا وہ پہلے ایک منت میں مکروز ہو چکا اور چھے زار کا وہ نیکسٹ اگلے منت میں پھر مکروز ہوگا اس طرح کرتے کرتے لوگ لاکھوں روپے کے مکروز ہو چکے ہیں اور جنہوں نے پے نہیں کیا ان کے اوپر انٹریسٹ لگ لگ کے ان کا لون جو وہ لاکھوں تک چلا گیا ہے اب اگر ان اپلیکیشنز کے اوپر ایکشن نہ لیا گیا تو ایک ٹائم ایسا آ جائے گا کہ پاکستان کے اوپر ٹوٹل جتنا کرز ہے اس سے زیادہ کرزائی ہم ان اپلیکیشنز کا ہو جائیں گے پاکستان کے اوپر جتنا کرز ہم پاکستان پر ہے ہم نے کرز دینا ہے آئی ایم ایف کا دینا ہے امریکہ کا جتنا بھی ان سے زیادہ کرزائی ہو جائیں گے ہم ان اپلیکیشنز کا عوام ان اپلیکیشن کے کرزئی ہو جائیں گی یہ اپلیکیشن پاکستان میں لوگوں کو دیمک کی طرح کھا گئی ہے لوگوں کو لوٹ رہی ہیں میں آپ کو یہ رکمنڈ کروں گا کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں جس علاقہ میں رہتے ہیں لوگوں کو ملیے لوگوں کے ساتھ کٹھے ہوں اور مل کر احتجاج کریں احتجاج کریں گے تو آپ کی آواز قنون تک پہنچے گی اداروں تک پہنچے گی اور تب ہی کوئی ایکشن لیا جائے گا ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ اپلیکیشن بلکل سے ختم ہو جائیں ہم چاہتے ہیں یہ ریگولیٹ ہوں رول ریگولیشن کے مطابق کام کریں یعنی کہ جس طرح مختلف مایکرو فرانس بینک لون دیتے ہیں اس طرح کام کر لیں جو ذاتی انفرمیشن لی کرتے ہیں یہ نہ کریں جو ہمارا پرسنل ڈیٹا کیا جاتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح مایکرو فرانس اگر آپ کسی بینک سے گاڑی لیتے ہیں آپ ایک منت اس کی انسٹالمنٹ نہیں پے کرتے تو بینک صرف آپ کو کول کرتا ہے آپ کے نمبر پہ اور وہ بڑے عدب سے آپ سے کہتے ہیں کہ سر آپ کی انسٹالمنٹ نہیں آئی آپ نے گاڑی لیے اس کی انسٹالمنٹ نہیں آئی اگر آپ بینک کو کہہ دیں کہ اس منت میں انسٹالمنٹ نہیں میں پے کر سکتا میں نیکسٹ منت پے کروں گا تو بینک کہے گا اٹس اوکے سر کوئی بات نہیں آپ نیکس منت پہ کیجئے گا تین مہینے تک بینک ٹائم دیتا ہے گاڑی کی انسٹالمنٹ پہ کرنے کے لیے اگر تیسرے مہینے بھی آپ گاڑی کی انسٹالمنٹ پہ نہیں کرتے تو بینک آپ کے گھر میں نہیں آئے گا آپ کے فیملی میمبر کو کول نہیں کرے گا آپ کے ڈیٹا کو ہیک نہیں کرے گا وہ آپ کی گاڑی کو جسٹ گاڑی کو ضبط کر لے گا تو اس میں عام دوسرے لوگوں کو پریشانی فیس کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی دیکھیں بینک نے ٹائم دیا پہلے مینے اس نے کہا کوئی بات نہیں آپ نیکسٹ منت دے دیں دوسرے منت نہیں دیا تو تیسرے منت بینک نے کہا نیکسٹ منت دے دیں اگر پھر بھی آپ نہیں دیں گے تو بھئی پھر تو آپ کا دصور ہے پھر وہ گاڑی تو پگڑنا اس کا حق بنتا ہے وہ ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے یہاں پہ اگر کوئی لون لیتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہی کیوں ہے کہ لون آپ کو چھے سے سات دن کے لیے ملتا ہے یہ کب سے یہ قانون بنا کہ چھے سات دن کے لیے لون دینا سٹارٹ کیا جائے اور اگر سات دن کے لیے لون ملا ہے تو چھٹے دن آپ کو کول آنا شروع ہو جائیں گے کہ آپ کا اپنا جو لون ہے وہ جلدی سے ہمیں پے کر دیں تو ہم آپ کے فیملی کو فون کریں گے اور اتنے بے خدا لوگ اتنی بتمیزی کے ساتھ بات کرتے ہیں جن کو تمیزی نہیں پتا نہیں کہاں سے یہ لوگ آئے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گا متحدوں کٹھے ہوں ان اپلیکیشنز کے اوپر آواز ٹھائیں مل کے ایک آواز ہوں اور پاکستان کو اس مصیبت سے اس دیمک سے بچائیں نہیں تو پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے اب بہت سے ایسے گورنمنٹ جوب کرنے والے لوگ بھی ہیں جو لون لیتے ہیں جن کا موبائل بھی حیک ہوتا ہے جن میں کچھ اقساس دستاویز ہو سکتی ہیں پاکستان کی تو وہ سارا کچھ ان کے پاس جا رہا ہے ان کا نہ کوئی آفیس ہے نہ کوئی ادارہ ہے نہ ہم ان سے جا کے مل سکتے ہیں ایف ایئے کو اگر رپورٹ کروائیں ہائی کورٹ میں اگر پوٹیشن ڈائر کروائیں تو وہ کہتے ہیں ہم نوٹس کہاں پہ بھیجیں کہاں پہ بیٹھے ہوئے یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تاک ہماری بات پہنچ سکے ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ